السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کے دستخان کو وسیع کریں اور ہم سب کو زہد و تندرتی کے ساتھ ہمارے والدین کو ہمارے سر پر ہمیشہ سلامت رکھیں آمین صبح آمین تو چلے جی آئیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں آج منی کے کچن میں میں بنا رہا ہوں گرین ہریالی چکن تو سب سے پہلے جی چکن لے لیا ہے ون کیجی اور روشٹ اور مسالے کے لیے میں نے کیا کہہ لیا وہاں سب سے پہلے بتا دیتی ہوں میں نے خشکش لیا ہے تل لیا ہے اور بلک پیپر لیا ہے کسوری میں تھی لیا ہے دھنیا لیا ہے ثابت اور وائٹ تل لیا ہے ان سب کو دیکھے پہلے روشٹ کر لیا ہے اور اس کو گرائنڈ کر لیا ہے یہاں پہ جی سب سے پہلے میں چکن کو کر رہی ہوں دہی اور ہرے مسالے کے ساتھ ہرے مسالے میں ہری دھنیا پودینہ اور پانس سے چھے عدد ہری مرچے ہیں اس کو گلینڈ کر لیا ہے یہاں پہ پھر روز کر رہی ہوں میں سارے مسالوں کو اور اس کو بلینڈ کر لیں گا ہم پھر ٹھیک ہے جی چکن مرینیشن میں میں نے نمک لیسن ادرکا پیسٹ اور دہی بھی ایڈ کر کے اس کو مرینیڈ کیا ہے یہ مسالوں کو گھوننے کے بعد کرش کرنے کے بعد اچھی طریقے سے یہ مسالے بھی میں چار سے پانچ ٹیبل سپون ڈال دوں گی اس میں ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہمیں کر رہی ہوں پیاس براؤن ون کپ آئل میں اچھی طریقے سے فور یا فائیو میں نے پیاس لے لیے تھے اس کو سلائس کر کے اچھی طریقے سے براؤن کر لوں گی اگر آپ چاہیں تو آپ پیاس کو بھی بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے بلینڈ نہیں کیا میں نے دارگلی بس براؤن کر کے اسی میں ہی مرینیٹر چکن ڈال دی تھی اور مرینیشن جو ہے میں نے ایک گھنٹے کے لیے کی تھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کتنا اس کو مرینیٹ کرنا ہے آپ ون نائٹ پہلے بھی مرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پہت ہی زبردست آیا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے براؤن اکری تھی پیاس یہاں پہ سارا مرینیٹر چکن ڈال دیا ہے اور یہ سارے مسالے اچھی طریقے سے اس پیچولا سے نکال کے اچھی طریقے سے سپیچولا سے میں آپ نے بنانا ہے تیز آج نہیں کرنی ہے بننہ اس کا کلر جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ریسپی آپ مٹن یا بیف میں بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی اور بہت ہی سمپل ٹیکنیکس ہیں بس آپ نے دھیان رکھنا ہے ساری چیزوں کا تو ایزی ٹو کک ٹھیک ہے جی یہاں پہ پھر میرے پاس تھوڑا سا پوٹ کلر تھا تو میں نے ٹو ٹیبل سپون بنا کے ہوگا ڈال دیا اس میں اگر آپ چاہیں آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیا ہے اور لاسٹ میں اب یہ ریڈی ہو چکا تھا ہمارا تو اس میں میں نے تھوڑی سی جنجر اور وہ ٹی والی مرچے کاٹ کے بھوڑا ہو دیا یہاں پہ جی ہماری ریسپی ہو گئی ہے ریڈی اور تندوری نان کے ساتھ ہم نے اس کو انجوائے کیا تھا آپ بھی انجوائے کیجئے گا اور ٹرائے کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ جی پھر ملتی ہوں اپنی نئی ریسپی کے ساتھ اور نئے دن کے ساتھ دعاو میں ضروری آج رکھئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور تھینکس پور واشنگ مائی ویڈیو انشاءاللہ جی پھر ملتی ہوں جب تک کے لیے اللہ حافظ